آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شوگر کے مریض کے ڈائیٹ پلائن کے بارے میں کہ ان کو صبح دوپے شام جو ہے وہ غزہ میں کون کون سی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے جس کی بنا پہ ان کی شوگر جو ہے وہ کنٹرول ہو سکتی ہے وہ اچھی اور صحت میں زندگی جو ساتھ ساتھ اسلام علیکم ویڈیو میں ہم بات کریں گے شوگر کے پیشنٹ کے بارے میں اور وہ اپنی ڈائیٹ میں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں اور ایک ڈائیٹ پلین جو ہے وہ رفلی سا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ آبیسلی سب ڈائیٹ سب شوگر کے مریضوں کے لئے نہیں ہے سب جو ہے وہ ہر پیشنٹ جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے ہر پیشنٹ سے تو ہر ایک کی اپنی ضروریات ہوتی ہے لیکن وہ چیزہ تھی جات چیزیں ہمیں پتا ہونی چاہیے کہ جو شوگر کے مریض اپنی ڈائیٹ میں شامل کر سکتے ہیں تو بیسکلی شوگر کو کنٹرول کرنے کے لئے سب ڈائیٹ کا ایک اہم رول نہیں آرہا اس میں آپ کی فیزیکل ایکٹیوٹی وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہوتی ہے پھر آپ بک پہ میڈیسن لے رہے ہیں کہ نہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے سلیپ پیٹرنز آپ کے کیسے ہیں نیند آپ کی پوری ہو رہی ہے کہ نہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ آپ سٹریس کتنا لے رہے ہیں یعنی کہ بہت زیادہ کتنی ٹینشن لیتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ کی شوگر کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے تو بیسکلی ڈائیٹ میں ہمیں کیا لینا ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کر لیں تو ڈائیٹ پلان جو کہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا میں شیئر کروں گی کہ شوگر کا مریض جو ہے وہ ناشتے میں اگر وہ دلیے کا استعمال کریں تو بہت قابل ذکر ہے کہ اگر اس میں آپ تھوڑے سے نٹس اور سیڈز کا استعمال کر لیا جائے جو کا دلیے استعمال کر سکتے ہیں جوی کا دلیے استعمال کر سکتے ہیں اور دودھ سے آپ اچھی طرح بلائی اتار کے دلیے بنائیں گے تو وہ زیادہ جو ہے آپ کو فائدہ مند دے گا اور اگر آپ ہفتے میں تین دفعہ انڈے کا ناشتہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ضرور کریں لیکن آپ تلاوہ انڈا کھا رہے ہیں تو وہ آپ کا غلط چوئیس ہو جائے گی ابلہ انڈا کھا لیں ساتھ آپ بریٹ کا سلائز اگر آپ چکی کی آٹی کی روٹی لینا چاہتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں سالن روٹی کا ناشتہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن پھر وہی بات کہ آپ کا جو سالن ہے وہ کس آئل یا گھی میں پکا ہے یہ تائین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے علاوہ آپ نے اپنے دوپہر کے کھانے میں سلاب کا استعمال ضرور کرنا ہے جس میں ہم سٹارچی ویجی ٹیبلز کو جو ہے وہ ڈسکریش کرتے ہیں یعنی کہ آلو مٹک گاجر میں جو ہے ہمارے پاس سٹارچ آ جاتی ہے تو اس کا استعمال اپنے کم سے کم کرنا ہے اس کے علاوہ آپ سبزی کی بھجیا جو ہے وہ چکی کی آٹی کی روٹی کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اوائل اور گھی کا استعمال جو ہے وہ کم سے کم کرے سلاب کا استعمال آپ کا آگیا اگر آپ اسی سلاب میں ایک آتھ فروٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کچھ ہائی گلیس ایمک انڈیکس کے فروٹس ہوتے ہیں ان کو ہم تھوہا سا ڈسکریش کرتے ہیں شروع کے مریضوں کے لیے جس میں ہمارے پاس آم اور کیلہ اور خجوش شامل ہیں اس کو آپ جو ہے وہ کم سے کم استعمال کریں اس کے علاوہ دوپہر کے بعد جو ہے آپ کے شام کی چائے کے ساتھ جو ہے وہ آپ اگر آپ تھوڑا سا شوگر فری کوئی بسکٹس لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں کوئی بران رسٹ لینا چاہتے ہیں یا اگر کسی کو میٹھے کی بہت زیادہ کریونگ ہوتی ہے تو وہ آپ چھوٹا سا خجور کا بال بنا کے بھی لے سکتے ہیں لیکن شرط یہ کہ آپ کی دن میں فیزیکل ایکٹیوٹی جو ہے وہ پلان ہونا بہت زیادہ ضروری ہے پھر ڈینر جو ہے اس میں وہ آپ جو ہے ارلی ایس پوسیبل کریں یعنی کہ مغرب کی نماز کے بعد کوشش کریں جو ہے آپ کا رات کا کھانا ہو جائے اور اس میں بھی آپ کی چکی کی آٹے کی روٹی جو ہے وہ شامل ہے اگر آپ چاول لینا چاہتے ہیں تو ہفتے میں دو دفع شامل چاول جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی آپ سلاد اور رائتہ کا کمبینیشن اگر آپ کریں گے تو وہ بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا اور اس چیز کو آپ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسکرش کریں کہ روٹی اور چاول دونوں آپشن آپ کے پاس موجود ہیں تو ان میں سے ایک آپشن کو جو ہے وہ چنیں اور اگر نان اور خمیری روٹی آپ کے سامنے پڑی ہے تو اس کی جگہ بہتری ہے کہ آپ گھر کی آٹے کی چکی کی آٹے کی تازی روٹی کا استعمال کریں اپنے حازمی کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اپنے پاؤں کی صفائی سے خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے ٹائم کے سونا جاگنا وہ بہت زیادہ ضروری ہے اچھی نید آپ کی شوگر کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ سب وہ اناثر ہیں جو شوگر کے مریض کو ان کا خیال رکھنا ہے اپنے صحت کے حوالے سے جو دوائیاں آپ کو ڈاکٹر نے دی ہیں خاص طور پر طاقت کی عدیات جو آپ کو دی گئی ہیں ان کا استعمال آپ نے ساتھ ساتھ رکھنا ہے اچھا سوچنا ہے اچھا جو ہے اسی طرح کھانا پینا ہے جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کچھ ہم نے دھیان سے کھانا ہے بہت زیادہ میٹھی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے تو آپ اپنے شوگر پر اچھی طرح کابو پاس سکتے ہیں Thank you so much